ہلو فرنڈز ویلکم تو گلوبل دیفنس آج کی اپیسوڈ میں ہم ڈسکلس کریں گے کہ ٹرکی نے اپنے سٹیٹ آف دہ آرٹ سٹیلتی فیچر سے ایکوپٹ جو ہے کلزلما ڈرون جو ہیں وہ انٹروڈیوس کی ہیں تو یہ کلزلما ڈرونز جو ہیں ٹی بی ٹو ڈرونز کے بعد جو ہے سب سے موسٹ اڈوانس جو ہے ڈرون کنسیڈر کیے جارے ہیں اور ان کا ایک ٹیکسی رن کیا گیا ہے ٹیکسی ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں کہ جو ر ٹراؤن ٹیسٹنگ شروع کر دی ہے اپنے بائرکتار کلزلما ڈرون کو تو یہ کنٹری کے فرسٹ انمنٹ فائٹر ائرکرافٹ ہیں جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ موسٹ ایڈوانس ائرکرافٹ ہوں گے تو یہ ٹرکی کے فرسٹ ٹائم انمنٹ فائٹر ائرکرافٹ اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے تو یہاں پر جو ایمیجز سامنے آئے ہیں تو اس میں اس کو ٹیکسی رن کرتے ہوئے جو ہے دکھائے گیا ہے ان کو سپیسپیکلی ڈیزائن کیا ہوا ہے ائرکرافٹ کیریئرز کے اوپر ڈیپلائے کرنے کے لیے اور اسی آپریشنز کے لیے ان کو بسکلی آپریٹ کیا جائے گا ائرکرافٹ کیریئرز کے درہو تو یہ کلزلما ڈرونز جو ہیں یہ بائیکار کمپنیاں ڈیولپ کی ہیں اور اسے پہلے وہ بائرکتار ٹی بی ٹو ڈرونز بھی جو ہیں ڈیولپ کر چکے ہیں جنہوں نے اتنی کومبیٹ سیکسس کو پروف کیا ہے آئیزربائیجان اور یوکرین کے اندر وارس میں اس کے علاوہ جو ہے لاجر بائرک دار اکینچی ڈرونز جو ہیں وہ بھی یوز کیے گئے ہیں تو کلزلما جو ہے یہ اس کی بہت ہی ایک ڈیفرنٹ پرپوزیشن ہے ایک تو یہ سپر سونک فائٹر جیٹ ویرینٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر جو ابزرویبل کریکٹریسٹک ہیں ان کو کافیت تک ریڈیوز کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے جو ٹیپیکل مشنز ہوں گے وہ جس لائک ائر کومبیٹ مشنز جو پرفارم کیا جاتے تھے پہلے مند ائرکافٹ کے ذریعے فائٹر جیٹ کے ذریع اب وہ یہ ڈرون جو ہے وہ پرفارم کرے گا تو اس کے اندر جو ٹربو فینز انجن یوز کیا گیا ہے وہ سنگل یوکرینین بیس انجن جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے تو یہاں پر سب سے امپورنٹ چیز جو ہے وہ اس کے کنارڈ ڈلٹا کنفیگریشن ہے یہ اسی طرح کی کنفیگریشن ہے جو آلریڈی ہم چائنہ کی جے ٹوینٹی فیف جنریشن فائٹر جیٹ کے اوپر دیکھ چکے ہیں تو اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ منیوریویلیٹی جو ہے اس سے کافی حد تک جو ہے اس ایرکافٹ کو مدد ملے گی اس کے علاوہ اس کے اوپر جو ریڈار سگنیچر ہے وہ بھی اس کا کافی حد تک لو ہے تیل سروس کے اوپر جو ہے وہ کینٹیٹ ورٹیکل سٹیپلائزر جو ہے وہ یوز کی گئے ہیں تو اگر ہم اس کے کوئکلی اس کے فیچرز کی بات کریں تو یہ پیلوڈ کیپیسیٹی جو ہے وہ ففٹین ہنڈڈ کیجی ہے زیرو پوائنٹ سکس میک کرو سپیڈ کے ساتھ جو ہے اس کی اورال جو سپیڈ لیمٹ ہے اس کے علاوہ سک 600 کیجی جو ہے میکسیم ٹیک آف ویٹ ہے انڈیورنس اس کی 5 آرز تک ہے آپریشنل ایلٹیٹیوٹ جو ہے اس کا 35000 فیٹ ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ آٹومیڈک ٹیک آف اور لینڈنگ کی فیچرز اس کے اندر موجود ہیں سٹیلت فیچرز ہیں اس کے علاوہ ہائی منیوریبیلیٹی ہے اس کے علاوہ لائن آف سائٹ اور بیانڈ لائن آف سائٹ دونوں ٹائپ کی کمیونکیشن جو ہے اس کے اندر انٹیگریٹ کی گئی ہے اس کے علاوہ ایک اور ایمپورٹنٹ فیچر جو ہے وہ شورٹ اینڈ آہ شورٹ رنوے ایرکرافٹ کیریرز کے اوپر جو ہے یہ ٹیک آف اور لینڈنگ جو ہے کافی شورٹ رنوے پر کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ایسا ریڈار جو ہے یوز کیا جائے گا جسے اس کی سیچویشنل اویرنس جو ہے کافیت تک انکریز ہو جائے گی تو یہاں پر اس کا میکسیمم جو ٹیک آف ویٹ ہے وہ تقریباً آہ سکس تھاؤزنڈ کیجی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے ایر ایر میزائلز بھی جو ہے اس کے ساتھ اس کو جو ہے ایک اپ کیا جائے گا جو کہ ڈیویلپ کیا جائیں گے ٹرکی کی انڈسٹریس کے اندر تو اس کی لیٹر ورزن کے اندر ہمیں انجن کے کچھ چینجز بھی نظر آئیں گے جس کو مزید اپگریڈ کر کے سوپر سونک پر فارمنس پر لائے جائے گا تو اس کے اندر جو انٹریڈیوز کیا جائے گا فیچر میں وہ نون آفر برننگ انجنز ہوں گے جس سے اس کی پر فارمنس جو ہے وہ کافیت تک انپروو ہو جائ جائے گی وہ امپریسیو ہو جائے گی اور میکسیمن سپیڈ جو ہے وہ 0.5 میک سے 1 میک پر آ جائے گی فیچر میں اس کے اندر ٹوین انجن ورزن بھی جو ہے وہ انٹریڈیوز کیا جا سکتے ہیں جس سے اس کی پر فارمنس کی بات کرتے ہیں کہ ٹی بی ٹو درونز اور اگنچی درونز کے زیادہ اگر ہم کمپیر کریں تو یہ زیادہ فاسٹ ہے ہائی فلائنگ ہے اس کا الٹیٹیوڈ بھی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر ایر ٹو ایر کومبیٹ کیابی سرویلنس اور ایکانسنس آئی ایس آر اینڈ سٹرائک آپریشنز بھی اس کے اندر جو ہے تمام کیابیویلٹیز موجود ہیں اب یہاں پر یہ چیز کلیر نہیں ہے کہ کیا جو کلرزلما ڈرون جو ہے کیا یہ لائیل ونگ مین کے کانسٹ پر جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا ہے جو کہ جو میند فائٹر جیٹس ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں جس میں جو ہے اس ڈرون کو جو ہے ایک میند فائٹر جیٹس کے ذریعے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا یہ ڈرون جو ہے وہ گرا� سٹریشن سے کنٹرول ہوگا تو ابھی تک یہ چیز کلیر نہیں ہے اور کیا اس کے پاس کوئی ایٹانومی ہوگی ایتھارٹی ہوگی کہ یہ اپنے اے آئی کو یوز کرتے ہوئے جو ہے ہوسٹائل ائر کرافٹس کو جو ہے وہ ڈسٹرائی کر سکے اور شوٹ ڈاؤن کر سکے تو یہ چیزیں بھی ابھی تک ہمیں کلیر نہیں ہے کیونکہ یہ وہ سائنٹیفک اپگریڈیشن ہے جس میں ایون رائٹ ناؤ یو ایس ائر فورس جو ہے وہ بھی سٹرگل کر رہی ہے اس طرح کی تیکنالوجی کو انٹریڈیوز کرنے میں جس میں آپ کا لائل ونگ مین ڈرون جو ہوگا وہ ہوسٹائل اینمی ائر کرافٹس کو ٹیک ڈاؤن کرے گا تو اس ڈرون کو جو ہے ڈیولپ کرنے میں اس کی جو ڈیولپنٹ ٹائم پیریڈ ہے وہ تقریباً اس میں نائن یئرز جو ہیں وہ لگ چکے ہیں اس کی فرسٹ لائٹ جو ہے وہ نیکسٹ یئر ایکسپیکٹڈ ہے اور جو پروٹوٹائپ ہے وہ اس سے گراؤنٹ ٹیسٹنگ جو ہے فیس سے گھو تھو ہو رہا ہے اس کے لائے جو ہے کمٹی نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ اس کا جو ٹیکسی رن تھا وہ لیمٹس جو تھی ان سے زیادہ ایکسیٹ کیا گیا ہے اور جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس سے بڑھ کر اس نے پرفارمنس جو ہے سکسیسولی اکمپلش کی ہیں لگن یہاں سب سے بڑی امپلیکیشن یہ ہوگی کہ یہ ایک ایسا ڈرون ہے جس کو جو ہے کم لوگ کاس میں منفیکچر کیا جائے گا اور ایسی کنٹریز کو بھی آفر کیا جائے گا جن کو جو یو ایس کے جو ڈرونز ہیں ان کو فورڈ نہیں کر پا رہی یا ب دوسری نیشنز کو تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو آسٹریلیا اور چائنا جو ہے وہ اس طرح کی ڈرونز کیٹیگری میں کافی حد تک ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ شو کر رہے ہیں یہ ابھی ایک ریل پاسیبلیٹی ہے کہ امریکن ڈرونز کی سیل کو یہ کافی ٹف ٹائم دینے آ رہا ہے تو سمال ڈیکس جو ہوتے ہیں ایکرافٹ کیریرز کے اوپر جو ہے وہاں سے بھی یہ لینڈ کر سکتا ہے ان کے اوپر بھی اور وہاں سے جو ہے یہ ٹیک آف بھی کر سکتا ہے تو فرنڈز یہ تھی آج کی باڈکاسٹ آپ کو پسند دے گی کمنٹ باکس میں آپ تیوپینین سے ضرور ہمیں انفارم کیجئے تھینکیو فر لسننگ